السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیے میرے پیارے کیا حل سال ہے ہم بس دعا ہے حضرت آپ کی فرمائیے سخیریت بس اللہ کے فرگلے آپ لوگوں کی دعا کہوں کیا خدمت آپ دلیا میں دیکھتے حضرت ہاں دلیا میں کہاں رہتے ہیں میں احمد نگر مہاراست ہوں ہاں جی احمد نگر احمد نگر اچھا احمد نگر کے ہو کیا نام ہے پورا آپ کا میرا نام محمد الطاف ہے پورا نام ہے شیخ الطاف عبداللطیف اچھا کیا کام کرتے ہو جی میرا بیلڈنگ کانٹیکٹر روم ہے اچھا اچھا بہت اچھا بات ہے خیر کا معاملہ فرمائے برکت عطا فرمائے جی جی حضرت میں کچھ باتیں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے جو گروپ بنائے آپ نے جو گروپ بنائے جا حلق وزاق الباطل جی اس گروپ کا کیا مقصد ہے آپ کا اب ایک بات سوئی ہے کہ پہلے یہ سمجھے گروپ تو مائلی بنایا ہوں گروپ نے مجھے ایڈ کر کے ایڈ من بنا دیا گیا اچھا اچھا کیا مقصد ہے گروپ کا اب مقصد کیا مقصد کیا رہے گا اس کا نام میں نے رکھا تھا احکا کے حق ابتالے باطل کہ حق کو حق ثابت کرنا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے مقصد تو کچھ ایسا آیا نہیں ہے جیسی ضرورت پڑھتی تھی وہ ایسا بات کہہ دیا جاتا تھا کوئی ایسا وہ نہیں تھا اتنا ہے میرے پیارے آلتا بھائی کہ امان صاحب صاحب کے جو بیانات ہیں اچھا تو بیانات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جو اللہ لبوت کے دعوے والی بات خدای دعوے والی بات اور قرآن حدیث سے کھلوا شریعت سے کھلوا تو مجھے خود کو اعتراض ہے مجھے خود کو اعتراض ہے اے میں کوئی ایسا کسی اور کی باتیں نہیں مجھے خود کو اعتراض ہے ہاں اگر آپ آلی میں مفتی رہتے ہیں تو میں اس لین سے گفتگو کر سکتے تھا آپ سے نہیں نہیں اب آپ کو ایک کانٹریکٹر ہو جی 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 تو وہ حساب سے ایک سنیے نا میں کانٹریکٹر ہو الحمدی حمدل اللہ تقریبت تس سے بارہ سالوں سے علماء کے ساتھ نہیں رہتا ہے علماء کی رہباری میں ہم لوگ ردے غیر مقد پر کام کرتے ہیں ہم لوگ ایک زمانے سے اور ایک زمانے سے ہم لوگ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مولا ساتھ صاحب کی ذات سے مطلب کلی طور پر متفق تھے پہلے تو میں مولا ساتھ صاحب کی بات بھی سنتا نہیں تھا لیکن مرکز پر آنا جانا تھا کیونکہ دعوت و تبلیغ سے مطلب ہمارے والی صاحب بچپن سے لگے ہوئے ہیں اور مولا ایماری صاحب کی بات سنتے تھے مولا ایماری صاحب کی بات سنتے تھے سب ہمارے عقابرین تھے اور آج بھی سارے ہمارے عقابرین ہیں البتہ جو اختلاف کی حدود کو پار کیا گیا یعنی اس طرح سے مولا ساتھ صاحب پر مطلب جس کو بولے گے جیسے بھی آپ نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ دیکھو ایک تو ہے دارلوم میں خود محتمیم صاحب سے بات کیا اور دارلوم کے محتمیم صاحب سے میں نے کہا کہ حضرت مولا ساتھ صاحب پر لوگ الزام لگا رہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں تو اس وقت میں حضرت نے کہا پہلے جملہ حضرت نے کہا کہ ہم نے اتنا ہی کہا ہے جو فتوے کے اندر موجود ہیں ہم نے اتنا ہی اللہ میں رہا ہے جتنا فتوے میں موجود ہے اور ہمارا وہی نظریہ ہے جو ہم نے کہ ان کی چند باتوں پر ہم کو جو انا اشکال تھا جس کے ہم نے نشاندہی کر دی جس کے ہم نے نشاندہی کر دی اب آپ مجھے بتایا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ مولا ساتھ صاحب نے دعوے نبوت کیا ہے یا دعوے نبوت جیسی باتیں کر رہے ہیں وہ تو کیا ڈاللوم کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈاللوم اس کے اوپر نکیر کرے کہ اب یہ نبوت کے دعوے دار ہے جیسے آپ کا دعوے ہے تو آپ نے کیا ڈاللوم میں ایسا فتوہ ہوگا نے بھیجا تھا کچھ استفتہ کے لیے اور کھوئی بات جواب دوں یا اور کھوئی بات نہیں آپ جواب دیں آپ نے تاکہ اتمنہ سے بات ہو جی میں نے جو ہے نا دعوے کیا ہے یہ بات نہیں کہا آپ ریکارڈن کر رہے ہیں آپ گوھر کر سکتے ہیں میری بات پر میں نے کہا ہے کہ نگوت کے دعوے خودائی دعوے جیسی باتیں آ رہی ہیں اور خودینے محمد سانساپ کی بڑی بڑی باتیں اور پھر جیسے گستاخیا کرنا صحابہ تھی شان میں نہیں ابھی یہ دعوے دعوے نبوت پر پاک کرتے ہیں دعوے نبوت والی عبارت آپ عبارت پر اس کریں آپ عبارت پر اس کریں آپ عالم ہو مفتی ہو دیکھو میں دادلوم آلمگیر آپ نے نام سنا ہوں گا ہاں سنا ہوں دادلوم آلمگیر اس وقت کے اندر پورا جو ہے تو میں خود چلاتا ہوں دادلوم آلمگیر کا ٹرسٹی ہو اور جو بھی آپ بات بولیں گے میں علماء کے سامنے رکھوں گا اگر واقعی میں غلط ہے نا تو اس کو پورا غلطی کے ساتھ مملكم مان لے گے لیکن آپ جو یہ بات کر رہے ہیں دیکھو تو پھر تو ہماری بھی ذمہ داری ہے نا کہ اگر مونہ سانساپ کی بات سے دعوے نبوہ جھلک رہا ہے تو پھر جی ان کا عرد کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اب ایک منٹ سنیے نا جی بولیے ایک منٹ میں آپ کو پوری چیزیں بھیج رہا ہوں نہیں وہ آپ اپنے علماء کے سامنے پہلے بات سنیے پہلے بات سنیے علقاب بھائی بات سن لیجی پیارے میں وہ چیزیں بھیج رہا ہوں آپ کو آپ آپ کے علماء کے پاس رکھئے اور غلطیا ساتھ ساتھ کی طرف سے آئیے کھدر سے آئیے غلطیا کھدر سے آئیے بولو نا ساتھ ساتھ کی طرف سے آئیے ایسا ہاں تو جواب کون دیں گا میں کیا بول رہا ہوں ہم دعوال نہیں کر رہے نہیں میں دعوال نہیں بات سن مطلب آپ میں دعوال نہیں کر رہا ہوں آپ کو یہ بارت تو پیش کرو کہ اس بارت سے ایسے تا جن لگ رہا ہے بولو نا سنوی نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو بھیج رہا ہوں نا ساری چیزیں بھیج رہا ہوں نا مجھے یہ بتائیے نا جب الزام کسی پر آئید ہوتا ہے تو التظام کے بعد میں ہوتا ہے یا سیدھا الزام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پہلے اصول اصول کیا ہوتا ہے اصول ہاں کسی پر کسی پر کوئی پتوہ لگاتے یا کسی کی عبارت میں کوئی بات تلاش کرتے تو کیا اصول اشارہی اصول کیا ہے جیسے بریلوی جو ہے نا مولانا شربلی تھانویر امتلال کو غستا سے رسول بولتے بروبط ایک بات سنویے ایک بات سنویے آپ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھئے مجھے میں جانتا ہوں سارے رسول اللہ جو فضل منافی کوئی سہلے وہ نہیں یہ جو میں نے بات کی سنویے نا الزام اور التظام اس بات کو کلیئر کر لی ہاں ہاں کلیئر سب کر دوں گا انشاءاللہ ٹیشن مت لو اور ایک بات میری یہ سنو مہانت ساتھ ساتھ کے بیان بیان کی در سے آئے پلے بات کہیے اب وہ تو میرے کو پتہ نہیں مرکن نظام الدین میں کہا ہوگا یا کہ اجتماع میں کہا ہوگا یا کہ انفرادی میں کہا ہوگا بروبط تو آپ کو عبارت پیش کرو ارے تو میرے پیارے نہیں رکھئے نہیں رکھئے میں آپ کو بھیج رہا ہوں آڈیئر ہے وہ آپ سنیے اور سن کر کے مجھے جواب دیجئے آپ اس میں سے کچھ الفاظ بیان کر دو اس میں سے کچھ الفاظ بیان کر دو کہ یہ جملے کی وجہ یہ شبہ ہوا ارے میرے پیارے آپ خود پہچانو نا آپ تو بریلوی اور حدیث کے مناظر ہو نا میں کرتے مناظرہ کرنے والے ہو نا کرتے کرتے آپ کو پوچھ رہو کہ دعویٰ جو ہوتا ہے یعنی جب ہم کسی پر الزام لگاتے ارے میرے پیارے ارے الزام اور التزام یہ ابھی مت کہو کچھ آپ عبارت کا جملہ کہیں کہ کو پہلے بات گوھر کر لو عبارت عبارت مجھے کہہ رہا ہے عبارت مانا مفہوم کے سلاف ارے میرے پیارے ادھر سنو نا میں کیا بہت آپ اصولی بات سمجھ لو نا سب سے پہلے اصولی میں کچھ بات کرنا ارے پہلے اصولی باتیں مجھے اصولی بات اصولی بات سکھنا پڑے گی اصول کے راستے سے ہی سمجھا جاتا ہے ارے اصول پر ہی لگتا ہے ارے اصولی بات سنو نا پیارے آپ علم مفتی ہیں جو مجھے اصول بتا رہے نہیں اصولی اصول سیکھے ہیں اصولی کتابوں میں بتاؤں گا مناظروں میں بتاؤں گا مولا ایاز گمان مفتی مونی رحمد منور صاحب کی کتاب کی اندر بتاؤں گا جو میں اپنے اصول بتاؤں گا مولا ساجیس خان نقشبندی سے بتاؤں گا ارے میرے پیارے کچھ مانوں گے کچھ سنو گے کی اپنی ہاتھ تی رہو گے پیارے کچھ تو بات سنو جی بولیے ایک مددہ ایک دعویٰ ایک بات یا جو بھی آپ ایک جوس کہیں گے اصول لیجیے آپ نے عبابت جب بھی کسی فریق سے بات ہوتی سنو رہی کیا جب ملکہ اپنے بارک مانا ہے نا نہیں بول رہا ہونا سنونا میری بات تو سنونا آپ شریف دو میرے مجھے بارک آی آپ کی بات آپ کو بارک آی آپ کی بات آپ کو بارک آپ نے مفضل بارک مانا ہے دیکھو پھلے مولا کری بلکل مولا کری بروی دارو دارو گو مبانی آلانی بھی لکنی عالی مرکتر یہاں غلط بیانی کر رہا ہے تو میں آپ سے اصولی بات کر رہا ہوں دیکھو مطلب یہ بنائب مہدی ہے مناب کا بھی اس لئے کم بولے کم بولے کم بولے پہنے بات سنو آپ موجہ کہا ہوں ابارت پیس کے جی ابارت تو یہ اس نے ابارت دے رہا ہوں یہ ابارت دے رہا ہوں لیجئے آپ آدیو کی شکل سن لیجئے میں آپ بولو نا وہ آدیو کی اندر کیا بولا گیا تاکہ میں آپ کی اور وہ آدیو کی تتبیر کر سکوں نا کہ یہ آدیو میں یہ بولا جا رہا اور آپ یہ بہتے ہیں میں معافی مانگنے کے لئے تیار ہو نظر اگر میں خطا پر آپ میری خطا کی نشان نہیں کرے کہ میں نے جو بات کہی یہ اصولاً غلط ہے میں نے جو بات کہی کہ کسی پر جب ہم کوئی حبارت پائیں گے تو التظام کے بعد چسپا دیں گے یا ایسی الزام لگا دیں گے یہ پہلے سن نہیں جا رہے مجھے کچھ بولنے دیں گے آپ خطا پر ہم آپ کی خطا بتاؤں جی باتائیے بتاؤں آپ کی خطا جی باتائیے ہاں ایک مندہ دا چلو آئیے گروپ پر میں نشان دہی کرتا آئیے گروپ پر نہیں ہاں ایک من دیں گے بوپ پہن پر sur